اشہد اللہ الہ الا اللہ بہدہو لا شریک لہو و اشہد انہا محمدًا عبدہو و رسولو اما بعدو فاوزو باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم ملک یوم دین ایا کن عبدو و ایا کن استعین اہدین سرات المستقیم سرات اللہ زینہ انعمت علیہم 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 سر ضروری و رسولو فَإِنَّا هُو يَسْلُكُ مِمْ بَيْنِ يَادَيْهِ مِمْ بَيْنِ يَادَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ رَسْدًا لِي عَلَمًا عَنْ قَدْ عَبْلَاغُ رِسَالَاتِ اے رَبِّهِمْ وَآَحَاتَ بِمَا لَدَيْهِمْ وَآحَسَقُ اللَّهِ شَئِنْ عَدَادَ یہ صورت الجن کی چار آیات ہیں جن کی ابھی میں ترابط کی ہے یعنی آیت نمبر چھبی سے آیت نمبر انتیس تک ان آیات میں اللہ تعالی اپنے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مخاطب ہو کر فرماتا ہے کہ تُو کہہ دے کہ میں نہیں جانتا کہ جس کا تمہیں وعدہ دیا جاتا ہے وہ قریب ہے یا میرا رب اس کے لیے کوئی لمبی مدت مقرر فرما دے وہ غیب کا جاننے والا ہے پس وہ اپنے غیب پر کسی کو مطلع نہیں کرتا بجز اس کے جسے وہ بطور رسول پسند کر لے پس یقیناً وہ اس کے آگے اور پیچھے پہرہ لگا دیتا ہے تاکہ وہ جان لے کہ یقیناً انہوں نے اپنے رب کے پیغامات پہنچا دیئے ہیں اور اس نے یعنی اللہ تعالی نے اس سب کا احاطہ کیا ہوا ہے جو ان کے پاس ہے اور اس نے ہر چیز کی گنتی کا شمار کر رکھا ہے سامنے اکرام یہ جو آیات ابھی میں نے ترامت کی ہیں امام مہدی باہ مسیح باوت اور حکم عدل حرط مرزا غلام احمد احیل اسلام سورت جن کی آیات ستائیس اور اٹھائیس کے متعلق اپنی کتاب حقیقت الوحی میں فرماتے ہیں آپ علیہ السلام فرماتے ہیں احادیث نبیہ میں یہ پیشگوئی کی گئی ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں سے ایک شخص پیدا ہوگا جو عیسیٰ اور ابن مریم کہلائے گا اور نبی کے نام سے معصوم کیا جائے گا یعنی اس قصر سے مقالمہ و مخاطبہ کا شرف اس کو حاصل ہوگا اور اس قصر سے امور غیبیہ اس پر ظاہر ہوں گے کہ بجوز نبی کے کسی پر ظاہر نہیں ہو سکتے جیسا کہ اللہ تعالی نے فرمایا ہے فَلَا يُظْهِرُ عَلَىٰ غَيْبِهِ اَحَدًا اِلَّا مَا نِرْتَزَ مِنْ رَسُولٍ یعنی خدا اپنے غیب پر کسی کو پوری قدرت اور غلبہ نہیں بخشتا جو قصر اور صفائی سے حاصل ہو سکتا ہے بجوز اس شخص کے جو اس کا برگزدہ رسول ہو اور یہ بات ایک ثابت شدہ عمر ہے کہ جس قدر خدا ترہ نے مجھ سے مقالمہ و مخاطبہ کیا ہے اور جس قدر امور غیبیہ مجھ پر ظاہر فرمائے ہیں تیرہ سو برس ہجری میں کسی شخص کو آج تک بجوز میرے یہ نعمت عطا نہیں کی گئی اگر کوئی منکر ہو تو بارِ ثبوت اس کی گردن پر ہے اسی طرح حضور احسام صورت جن کی انہی عیاتِ کریمہ کے متعلق اپنے ایک اشتہار میں فرماتے ہیں یہ جو پہلا اقتباس پر آیا میں نے حضور احسام کا وہ حقیقت البحی روحانی خزین جلد بائیس صفحہ چار سو چھے پر حضور احسام کے الفاظ ہیں حضور احسام اپنے ایک اور اشتہار میں فرماتے ہیں یہ جو اس کا حوالہ جو ہے مجموعہ اشتہارات جلد دو صفحہات پانسو چوبیس تا پانسو پچیس آپ علیہ السلام فرماتی ہیں نبی کے معنی لوگت کی روح سے یہ ہیں کہ خدا کی طرف سے اطلاع پا کر غیب کی خبر دینے والا پس جہاں یہ معنی صادق آئیں گے یہ نبی کا لفظ بھی صادق آئے گا اور نبی کا رسول ہونا شرط ہے کیونکہ اگر وہ رسول نہ ہو تو پھر غیب مصفح کی خبر اس کو مل نہیں سکتی اور یہ عیت روکتی ہے اب اگر آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد ان معنوں کی روح سے نبی سے انکار کیا جائے تو اس سے لازم آتا ہے کہ یہ عقیدہ رکھا جائے کہ یہ امت مقالمات و مخاطبات الہیہ سے بے نصیب ہے کیونکہ جس کے ہاتھ پر اخبار غیبیہ من جانب اللہ ظاہر ہوں گے بزرورت اس پر مطابق ایت لا يزرو على غیبه کہ مفہوم نبی کا صادق آئے گا اسی طرح جو خدا اللہ کی طرف سے بھیجا جائے گا اس کو ہم رسول کہیں گے فرق درمیان یہ ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد قیامت تک ایسا نبی کوئی نہیں جس پر جدید شریعت نازل ہو یا جس کو بغیر توسط آنجناب اور ایسی فنافر رسول کی حالت کے جو آسمان پر اس کا نام محمد اور احمد رکھا جائے یوں ہی نبوت کا لقب انعید کیا جائے اس میں اثر بھید یہی ہے کہ خاتمن نبیین کا مفہوم تقاضہ کرتا ہے کہ جب تک کوئی پردہ مغائرت کا باقی ہے اس وقت تک اگر کوئی نبی کہلائے گا تو گویا اس مہر کو توڑنے والا ہوگا جو خاتمن نبیین پر ہے لیکن اگر کوئی شخص اسی خاتمن نبیین میں ایسا گم ہو کہ بابا اس نہیت اتحاد اور نفی غیریت کے اسی کا نام پا لیا ہو اور صاف اینہ کی طرح محمدی چیرہ کا اس میں انعکاس ہو گیا تو وہ بغیر مہر توڑنے کے نبی کہلائے گا کیونکہ وہ محمد ہے گو ذلی طور پر سامین اکرام اس کے بعد خاک سار آج اپنے اس لیکچر میں جناب زہدری خان کے مرید جناب اتحر علی صاحب نے ایک اٹھائیس اگست دوزار بیس بروز جمعہ خاک سار کے مناظرہ اور مبالہ کی پیشکش کا اپنی ساڑھے چار منٹس کی ویڈیو میں خاک سار کو دوسرا جواب ارسال کیا ہے خاک سار آج اپنے اس لیکچر میں ان کی اس ساڑھے چار منٹس کی جو ویڈیو ہے اس میں جو کچھ انہوں نے فرمایا ہے آج خاک سار انشاءاللہ ان کے جو فرمودات ہیں جو انہوں نے فرمایا ہے جو باتیں کی ہیں ان کا میں ون بائی ون لفظ با لفظ کا ان کے الفاظ بھی پڑھوں گا اور اس کا جواب بھی دوں گا انشاءاللہ سامین اکرام اور اے میرے احمدی اور غیر احمدی مسلمان بھائیو جناب عدد حر علی صاحب اپنی دوسری ویڈیو میں خاک سار کو مخاطب ہوتے ہوئے اس انشاءاللہ فرماتے ہیں وہ فرماتے ہیں محترمی عبدالعفاد جنبا صاحب آپ پر میرے خدا کا سلام کچھ روز قبل آپ کو ایک ویڈیو ارسال کیا تھا قبلہ زہد کی انسٹرکشن پر اور آپ کے ان کے واجب القتل ٹھہرائے جانے کی خطبہ کے انوان پر اسی ویڈیو کا دوسرا حصہ میں آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں یہ ان کے الفاظ ہیں جناب عدد حر علی صاحب آپ کے الفاظ کے جوام میں خاک سار آپ سے گزارش کرتا ہے کہ خاک سار نے مدعی نبوت کے واجب القتل ہونے کے متعلق اگرچہ اپنے انتیس اگست دوہزار بیس کے لیکچر نمبر ستاسی میں سنتالیس منٹس بائیس سیکنڈ پر اپنا بڑا واضح موقف بیان کر دیا تھا لیکن پھر بھی آپ لوگوں کی تسلی کے لیے دوبارہ خاک سار نے کل مورخہ اکتیس اگست دوہزار بیس کو اپنے لیکچر نمبر اٹھاسی میں جس کا عنوان ہے واجب القتل ٹھہرائے جانے سے متلقہ حوالے کی حقیقت اس لیکچر میں دوبارہ خاک سار نے اپنے آقا اور اپنی روحانی امام محمدی مریم حرط مرزا غلام احمد علیہ السلام کے اس اقتباس کی بخوبی وضاحت کر دی ہے اور امید ہے آپ نے بھی میرا یہ کل والا لیکچر نمبر اٹھاسی سن لیا ہوگا جناب اتھر علی صاحب آگے فرماتے ہیں امید ہے آپ قبول فرمائیں گے اور اس پر غور کریں گے اگر آپ واجب القتل کی دھمکی سے باز نہ آئے اور آپ نے تو ہمارا وہ چیلنگ بھی قبول نہیں کیا جو ہم نے آپ کو ویڈیو میں بتایا تھا کہ کوئی بھی پانچ مشہور شہروں میں سے جرمی کے کہ آپ بتائیں ہم آپ کے ساتھ مبالا کرتی ہیں یا آپ تشریف لے آئیں جناب اتھر علی صاحب جواباً گزارش ہے کہ خاک سار اپنے انتیس گست اور اکتیس اگست دوہزار بیس کے لیکچروں میں آپ کی ان باتوں کا بہت خوبی جواب دے چکا ہے دوبارہ یہاں پر اعادہ کرنے کی ضرورت نہیں خاک سار کی وہ دونوں لیکچروں انتیس اگست اور اکتیس اگست دوہزار بیس کے آپ دوبارہ سن کر وہاں پر اپنی جواب کے باتیں ہیں ان کا جواب آپ پا لیں گے آگے آپ فرماتے ہیں وہ سارا مضمون میں آپ کے ساتھ نہیں دور آؤں گا لیکن زہد خان صاحب کیل میں آ کر بہت جلد ایک بڑا جلسہ کر سکتے ہیں یا کریں گے جہاں پر بہت سے مسلمان ہوں گے اور قبلہ زہد آپ بتائیں گے کہ داروں جہاں پہ آپ رہتی ہیں یہ لفظ ہے میں جناب اتھر علی سے گزارش کروں گا کہ جب بھی کوئی ویڈیو بنایا کریں تو پہلے تحقیق کا لیا کریں اگر میرے مطلق یہ جاننا چاہیں میرا ذکر کرنا چاہیں کہ میں کہاں رہتا ہوں تو اس کی پوری پرتال کا لیا کریں کہ میں کہاں رہتا ہوں اس جگہ کا نام کیا ہے اب یہ آپ نے لکھا ہے اور قبلہ زہد بتائیں گے کہ داروں جہاں پہ آپ رہتی ہیں داروں کیا ہے ہاں پاکستان میں خاکسار موضہ ڈاور میں یعنی گاؤں ہے وہاں پر اسی موضہ میں اس آجز کی ولادت ہوئی تھی وہ میرا بچپن کا گاؤں ہے تو اس کا نام ڈاور ہے داروں نہیں اس کا نام اگر آپ نے اس کا بھی اگر ذکر کیا ہے یہاں پر تو وہ میرے گاؤں کا نام جو ہے جہاں پر میں پیدا ہوا ہوں اس کا نام ڈاور ہے ڈال الف وارے داروں نہیں تو یہ ایک چھوٹی سی بات تھی جس کا میں چاہتا تھا کہ آپ کے آگے اس کی تحصیح کر دوں آپ فرماتے ہیں اور قبلہ زہد بتائیں گے کہ داروں جہاں پہ آپ رہتے ہیں وہاں پہ بھی ایک نبی موجود ہے جو کہ آپ ہیں وہ اپنی تعلیمات کے ساتھ آپ کا بھی وہاں تعارف کروا جائیں گے جناب اتھر علی صاحب آپ کو جواباً گزارش ہے کہ اگر آپ کے مرشد خاک سار کے حوالہ سے یہ کام کر جائیں تو ہم تو آپ کے مرشد زہد علی خان کا اور آپ کا بھی شکریہ ادا کریں گے نیک کام میں کبھی دیر نہیں کرنی چاہیے یہ نیک کام جلدی کریں تاکہ کیل اور جرمنی میں خاک سار کا بھی کچھ آپ لوگوں کے ذریعے تعارف ہو جائے آگے آپ فرماتے ہیں آپ مبالا کریں نہ کریں آپ سامنے آئیں نہ آئیں زہد صاحب تیل میں جلسہ کر کے یہ بات بتا جائیں گے اصل میں اتھر علی صاحب یہ آپ سائی دمکیوں اور ٹراوے کرتے پھر رہے ہیں اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے آپ لوگ تو میرے انتیس اگست دوہزار بیس کے جو میں نے آپ لوگوں کو بتایا ہے آپ کی جو پہلی ویڈیو ہے اس کے جوابات سنکر آپ تو بخلائے پھر رہے ہیں آپ کو تسمع نہیں آرہی ہم کریں کیا تو یہ جو آپ دمکیاں ڈرائواز اتنے پھریں لوگ جانتے ہیں اب میں آپ کے الفاظ پڑھ کر میں آپ کو جواب دے رہا ہوں وہی ان میں حقیقت نہیں ہے دوبارہ مارز کرتا ہوں آپ کہتے ہیں آپ موبالا کریں یا نہ کریں آپ سامنے آئیں یا نہ آئیں زائے صاحب کیل میں جلسہ کر کے یہ بات بتا جائیں گے ان تمام مسلمانوں کو غیر مسلمانوں کو ایمدیوں کو عیسائیوں کو پھر دیکھنا آپ کا وہاں جینا دو بر ہو جائے گا بچ گناہ باتیں کر رہے ہیں سنجیدہ لوگ یہ کام نہیں کیا کرتے آگے آپ کہتے ہیں پھر آپ دیکھ لیں گے کہ ہوگا کیا کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلام داروں میں بھی ہیں اور کیل میں بھی ہیں اب داروں غور کرنا ملکہ آپ کیا یہ کہہ رہے ہیں آپ کو سمجھ نہیں آرہی کہ آپ کیا نام لے رہے ہیں مجھے تو سمجھ نہیں آرہی آگے آپ کہتے ہیں اور آپ کو کیل تک پہنچنے کی ضرورت نہیں ہے وہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلام خود ہی آپ تک پہنچ جائیں گے خوش کے ناخن لیں اور ایسے جرم سے باز آ جائیں کہ احمدیت اور غلام احمد قادیانی علیہ السلام کے نام لے کے ان کی کتابوں کے ریفرنس دے کے آپ ایک دوسرے نبی کو واجب القتل قرار دے رہے ہیں اِنَّا لِلہِ وَأَنَّا لِهِ رَاجُنْ کیا عطر صاحب مجھے نہیں پتا آپ کتنے پڑے لکھے ہیں آپ کا مذہبی علم کتنا ہے اور لگتا ہے کہ آپ کا حال بھی آپ کے موشے جیسا ہی ہے آپ کو تو آپ تو واجبی سا علم بھی نہیں رکھتے مذہب کا میں اب آپ کی یہ جو باتیں بھی پڑی ہیں تو جناب عطل صاحب آپ کو جواباً گزارش کرتا ہوں کہ مجھے نسائے کرنے کی بجائے ہوش کے ناخن آپ لیں خاک سار نے اپنے گزشتہ دونوں لیکچروں نمبر 87 اور 88 میں آپ کے ان بے بنیاد اترازوں کا جواب دے دیا ہوا ہے باقی اگر زہد لکھاں اور آپ دونوں کی آ کر لوگوں کو میرا تعارف کروا جاتے ہیں تو میں اور میری جماعتی احمدی اصلاب صاحب صاحب تو آپ کے اس نیک کام کے لئے آپ دونوں کا شکریہ ادا کریں گے لہذا آپ دونوں اس نیک کام میں جلدی کریں آگے آپ فرماتے ہیں آپ وہ کام کر رہے ہیں کہ جرونی کی گورنمنٹ بھی آپ تک پہنچ سکتی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ غلام تو پہنچیں گے ہی جیونی کی گورنمنٹ بھی آپ تک پہنچ سکتی ہے آپ کی ساری ویڈیوز پولیس تک پہنچ چکی ہیں یہ سارے ڈرابے دے رہے ہیں دس تف یعنی میری ویڈیوز کو بے شک دس تک پہنچائیں پولیس تک کوئی مسئلہ نہیں ہے ڈرابے ہوتا ہے جو جھوٹا مکار فریبی بندہ ہو جو صادق ہو جس کو خدا طرح نے کھڑا کیا ہو اور موزے بھی ہو جب بات کرتا ہو ملے کے بڑے بڑے شائستہ طریقے سے بات کرتا ہو خلاق کے ساتھ کرتا ہو بات اس کو کیا ڈر ہے اور دلیس سے بات کرتا ہو آگے آپ کہتے ہیں آپ کی ساری ویڈیوز پولیس تک پہنچ چکی ہیں حتیٰ کہ اگر آپ ڈیلیٹ بھی کریں تو اب کچھ نہیں ہوگا تو ابھی تک تو آپ کو یہ بتایا گیا تھا ابھی تک کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کو پتہ نہیں تھا آپ کے بارہ میں کیونکہ آپ نیچے تیہ خانہ میں رہتے تھے اور احمدیوں اور غلام احمد قادیانی کی بیٹے محمود صاحب سے الجے ہوئے تھے اور گالیاں دے رہے تھے لیکن یہ جرم نہیں ہے سمجھنے والے کے لیے ایک بات کافی ہوتی ہے اور جانور کے لیے ایک سانٹا کافی ہوتا ہے اترلی صاحب میں بڑے تہذیب کے ساتھ مجھے میں بھی بڑے جلال میں آ جاتا ہوں اس کی باتیں جو آپ کر رہے ہیں لیکن میں چاہتا نہیں کہ میں آپ کے متعلق کوئی ایسی بات کر دوں جو کہ آپ کو پھر فیل کریں کہ یار جنبا صاحب نے میرے متعلق کیا کہہ دیا ہے اور میرے اندر بھی بہت جلال ہے الحمدللہ میں ان باتوں کا بڑی طریقے سے جواب دینا چاہتا ہوں لیکن میں نہیں چاہتا کہ آپ جیسے لوگوں کے ساتھ الٹا پھر ہوں میں اب آپ کی ان باتوں کا جواب دیتا ہوں کہ جس دن آپ میرا تعرف کروانے کیل آئیں گے تو اس دن آپ ایم دی اور غیر ایم دی مسلمانوں سے یہ بھی پوچھ لینا کہ کیل میں خاکسار کسی تیہ خانے میں رہتا ہے یا کہ نارمل انسانوں کی طرح اپنی زندگی گزار رہا ہے یہ پوچھنا آکے اپنے علم میں اضافہ کرنا اپنی معلومات میں اپنی معلومات میں بھی اضافہ کر لینا یہ وہاں سے ایک فرینک فورٹ سے یہ اپنا ویڈیو بنابنا کے چھوڑ رہے ہیں اور لمبی لمبی چھوڑ رہے ہیں آپ لگتا ہے کہ پتہ نہیں آپ کوئی علم ہی نہیں آپ پڑھے لکھے نہیں ہیں اتنا بھی نہیں جانتے ہیں غالباً شاہد آپ کی عمر سے بھی زیادہ مانتے ہیں جانتے میں عرصہ ہو گیا اس کیل میں رہتے ہوئے مجھے کون نہیں جانتا ہے سب لوگ جانتے ہیں ایمدی ہیں غیر ایمدی مسلمان ہیں سارے میرے دوست ہیں سب مجھے جانتے ہیں کہ میرے عقائد کیا ہیں اور اتنی میری رسپیکٹ کرتے ہیں ایون کے غیر ایمدی مسلمان بھی اگرچہ ہمارا اختلاف ہے ایمدی اور غیر ایمدی مسلمانوں کے درمیان وہ مثالیں میری دیتے ہیں ایمدیوں کے آگے کی بھی کہ اگر ہم نے مرزا غلام صاحب کی تعلیم پر چلنے والا یا اسلام میں دین اسلام کی تعلیم پر چلنے والا اور کوئی کیل میں ہم نے کوئی دیکھا ہے وہ کہتے ہیں ہم بھی نہیں کرتے عمل عبدالعفاد جمبا ایک ایسا انسان ہے جو جتنا ہو سکتا ہے وہ دین اسلام پر قرآن کی تعلیم پر مکمل طور پر عمل کرتا ہے وہ تو میرے جب کھڑے ہوتے ہیں دیکھتے ہیں مجھے تو میری تعظیم سے سر جھکا لیتے ہیں یار آپ ان سے ڈراتے بھیر رہے ہیں مجھے پھر میں آپ سے کہوں گا کہ آپ ضرور آئے ہیں آپ کا مرشد بھی کیل ہے اور یہاں پر آ کر دیکھ لینا کہ کیا خاک سار کسی تیہ کرنے میں زندگی گزار رہا ہے یا نارمل نسانوں کی طرح اپنی زندگی گزار رہا ہے باقی مجھے کسی ویڈیو کی ڈیلیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے ہاں اب یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کے مرشد نے خاک سار کے مطلق جو خطرناک بیانات دیئے ہوئے ہیں ہو سکتا ہے وہ اپنے ان بیانوں کو مٹانے کے لیے اپنی بعض ویڈیوز اور آڈیوز کو ڈیلیٹ کرے لیکن جناب اتحر علی صاحب آپ کے مرشد کے خاک سار کے مطلق تمام بیانات کی ریکارڈنگ خاک سار کے پاس مدیود ہے اور آپ کے مرشد کے خاک سار کے مطلق یہ خطرناک بیانات اب کسی طرح بھی ڈیلیٹ نہیں ہو سکتے لیکن میں نے اگرچہ زہد علی خان کے مطلق یہ خطرناک بیانات ابھی تک پولیس کو فراہم نہیں کیے ہیں لیکن اگر ضرورت پڑی تو خاک سار اپنے دفاع اور حفاظت کے لیے جو ممکن ہوا تو وہ سب کچھ کرے گا جو خاک سار کر سکتا ہے انشاءاللہ جناب عطلی صاحب آگے آپ کہتے ہیں آگ کو اپنی طرف بلائیں گے تو خود بھی جل جائیں گے اور جو چار آپ کے ماننے والے ہیں وہ بھی بھاگ جائیں گے دیکھیں نا یہ بڑھ کے مار رہے ہیں آپ کو بیٹھے فراہم فورٹ میں آپ لوگوں نے اس آجز نے تو بڑے محضبانہ طریقے سے بڑی شائستہ رنگ میں میرے اور زہد علی خان کے درمیان جو اخترافات ہیں دعوی کے حوالے سے یا عقائد کے حوالے سے ان کے حل کے لیے آپ لوگ کے آگے بڑے آجزی کے ساتھ مناظرہ اور مبالا کی پیش کشکی ہے چیلنگ بھی نہیں دیا اور آپ کی دوڑیں لگی ہوئی ہیں یار آپ اتنی کمزور لوگ ہیں جو خدا تعالیٰ کا سچا مرسل ہوتا ہے جس کو خدا نے کھڑا کیا ہوتا ہے خدا کی قسم کو کبھی بھی انسانوں نے اسی نہیں ڈرتا میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ایک دفعہ کیا میں اپنے خدا تعالیٰ کے لیے اپنے پیارے نبی حرث محمد مصطفیٰ احمد مجتبا سلسم کے لیے اور محمدی مریم اپنی روحانی ماں محمدی مریم ارت مرزا غلام مصطفیٰ کے لیے ایک دفعہ کیا ہزاروں دفعہ بھی جان دینے کے لیے تیار ہوں مجھے کوئی ڈر نہیں ہے یہ جان کیا ہے جس کے لیے انسان فکر کرتا پھرے آپ کے مرشد کی طرح زہد علی خان کی طرح یہ جان کیا ہے کچھ بھی نہیں ہے اللہ کا وہ بندہ فضل جافتا ہوتا ہے جس کو اللہ تعالیٰ معمور فرما دیتا ہے کوئی انام دے دیتا ہے من ملائے گروہ میں شامل کر دیتا ہے اللہ وہ تو خوش نصیب ہوتا ہے اگر اس کی زندگی بھی اللہ تعالیٰ کا جو مشن ہوتا ہے یا اس کی تعلیم ہوتا ہے جو پیغام ہوتا ہے دنیا میں پھلاتے بلاتے اگر اس دنیا سے میں گزر جاتا ہے تو وہ بڑا خوش نصیب انسان ہے میں تو ہر لمح ایک دفعہ کیا ہزاروں دفعہ اللہ تعالیٰ کے لیے اور پیارے نبی عرط محمد مسلم کے لیے اور اپنی روحانی ماں محمد مریو مرزا غلام صلیب کے لیے ان کی سچائی جو ہے ان کے لیے ایک دفعہ کیا ہزاروں دفعہ جان دینے کے لیے بھی تیار ہوئی یہ جان کیا چیز ہے میں کہہ رہا تھا آپ کو کہ آپ کے مرشد کے خاک سار کے متعلق تمام بیانات کی ریکارڈنگ خاک سار کے پاس موجود ہے اور آپ کے مرشد کے خاک سار کے متعلق یہ خطرناک بیانات اب کسی طرح بھی ڈریٹ نہیں ہو سکتے لیکن میں نے اگرچہ زہدلی خان کے اپنے متعلق یہ خطرناک بیانات ابھی تک پولیس کو فراہم نہیں کیے ہیں لیکن اگر ضرورت پڑی تو خاک سار اپنے دفعہ اور حفاظت کے لیے جو ممکن ہوا تو وہ سب کچھ کرے گا ہے جو خاک سار کر سکتا ہے انشاءاللہ نبی پاک ساری صلیب کی ایک حدیث ہے کہ تم اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرو اللہ تعالیٰ سب قادر ہے لیکن جیسے کہتے ہیں کہ ان کا گوڑا باننا چاہیے تو میں بھی ایک انسان ہوں اور اسی تقاضی سے کے مطابق میں اپنے پیاری نبی صلیب کی سنت پر بھی عمل کیا کرتا ہوں کہ اپنی جائز جو ہے انسان کے وسائل ہوتی ہیں اس کے مطابق اپنا حفاظتی بندوبست کرتا ہے جان بوجھ کر شریعوں کے جا کر ملے کے روڑے نہیں پھینکتا ہے ان کے گھروں میں جا کے یہ اشار ہے تو اپنی جائز طور پر انسان کا حق ہے کہ وہ اپنی حفاظت بھی کرے اور اپنا سجائی کا جو پیغام جو اللہ نے اسے دیا ہے جس کو اس کو پھیلانا اس کا مقصد حیات ہوتا ہے وہ بھی اپنا کام کرے لیکن اپنی دفاع بھی کرتا رہے جائز دفاع کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے ڈرنا لوگوں سے خدا تعالیٰ کی مرسل کو خدا تعالیٰ کی امتی نبی کو اس کی شان کی خلافہ ڈرنا لوگوں سے کیونکہ وہ تو خوش نصیب ہوتا ہے اللہ تعالیٰ سے یہ فضل پا کر اپنی رحمت پا کر وہ تو خوش نصیب ہوتا ہے وہ تو اس قسم کی موتیں جو ہیں جو مخالفین حملے کرتے ہیں اس کے لیے تو وہ ہزاروں دفاع اپنے خدا کے لیے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اور اپنے امام مہدی و مسلموں کے لیے ہزاروں دفاع بھی اپنی جہان دینے کے لیے تیار ہوتا ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے جناب عطلی صاحب آگے آپ کہتے ہیں ذرا دھیان سے ذرا سوچ کر سمجھ کے اپنا اگلا قدم اٹھائیے گا یا پھر رپلائی دیجئے گا کیونکہ حضور زہد مامود نہیں ہیں امید ہے آپ کو میری بات کی سمجھ آگئی ہوگی بڑی اچھی طرح سمجھ آگئی ہے میں آپ کو میری جماعتی امدی اصحاب سن دی آپ کو بڑی اچھی طرح سمجھ چکی آپ کیا ہیں آپ کے کیا حصیت اور حقات ہے نعرے مارتی ہیں یہ تلید حملے ہو گیا افلاں ہو گیا ایک شخص تمہیں زمانہ دے رہا ہے آپ کی حفاظت کی اس کے باپ جود آپ کیل لانے کے لیے تیار نہیں ہے آپ کیا بنے پھرتے ہیں خدا کے نبی بنے پھرتے ہیں میں کہتا ہوں کہ آپ دیں آپ کا مرشد دیں زمانت میری انشاءاللہ میں اور چند میرے ساتھ ہی آپ کے پاس پہنچ جائیں گے کیا مسئلہ ہے یہ جائز بات میں کہہ رہا ہوں کیونکہ فرانک فورٹ میرا شہر نہیں ہے آپ کے مرشد کا شہر ہے وہ جانتا ہے کیل میرا شہر ہے انشاءاللہ کیل کو میں جانتا ہوں جب آپ لوگوں کو یہ آج زمانت دے رہا ہے آپ کی حفاظت کی تو اس میں ڈرنے کی کیا بات ہے یا جس تن موت آنی ہے جناب اطلی صاحب وہ آ جانی ہے ہم موت سے نہیں بس سکتے وہ جو ہم ہماری مطلعے لکھا گیا ہے اللہ تعالی نے وہ دن ایک دن آنا ہے ہم پر خواہ ہم تیہ خانوں میں بیٹھیں خواہ جہاں پر مزی بیٹھیں ایف سی میرے پر عظام لگاتے پھر رہے ہو تیہ خانوں میں تیہ خانوں میں کیل میں آگے پوچھے لوگوں سے کہ میں تیہ خانوں میں رہنے والا انسان ہوں یا کہ ایک نارمل انسان ہوں ایک نارمل انسان ہوں کی طرح یہ جو آپ نے میں نے آپ کے الفاظ پڑھے اب میں ان کے مطلق کچھ جواباً آپ سے گزارش کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ خاک سار بلکل نہیں آپ کو اپنی طرف بلا رہا جیسے کہ آپ مجھ پر ایک الزام لگا رہے ہیں خاک سار بلکل نہیں بلکہ آپ کا یہ مرشد زہدلی خان پر ناپاک حملے کر کے اور قرآن کریم کی توہین کر کے آپ کو اپنی طرف بلا رہا ہے یہ یاد رکھنا آپ میرے پر نظام لگا رہے ہیں آپ کہتے ہیں آپ کو اپنی طرف بلائیں گے تو خود بھی جلدیں گے میں تہاں بلا رہا ہوں آپ کا مرشد بلا رہا ہے ڈیڑھ دو عرب جو مسلمان ہیں ان کی جانے فیدا ہیں اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کا مرشد ان پر ناپاک حملے کرتا پھیر رہا ہے ان کی عزت پر ان کی شان میں گستاخین کرتا پھیر رہا ہے ایک کریمینل ایکس محمد صلی اللہ علیہ وسلم لکھ کر اور یہ کہہ کر کہ قرآن نوز بللہ من ذالک سچی بہی نہیں ہے اور اس میں تین قسم کا گلامہ یہ وہ باتیں ہیں یہ وہ آگ ہے جو آپ کا مرشد جس کو دعویٰ دیتا پھیر رہا ہے ہمارا کیا ہے ہم تو اللہ تعالیٰ نے معمول فرما دیئے جو اللہ نے مشن دیئے وہ میں پھیلاتا پھیر رہا ہوں اور میں کہتا ہوں کہ کسی کے جھوٹے خدا کو بھی گالی نہ دو تا ایسا نہ ہو کہ وہ تمہارے مخالف جو ہے سچے خدا کو گالیاں نکالنا شروع کر دے میں تو اس تعلیم پر چلنے والا انسان آپ مجھے ڈرابے دے رہے ہیں آپ کو اپنی طرف آپ کو اپنی طرف بلائیں گے تو خود بھی جال جائے گے میں کہاں بلا رہا ہوں مگر آپ کو اپنی طرف آپ کا مرشد میرے پیارے نبی حرث محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ پر ناپاک حملے کر کے اور اور قرآن اکریم کی الہمی کتاب جو ہے ہمارے ایمان کے مطابق اس کی توہین کر کے آپ کو اپنی طرف بلا رہا ہے باقی جہاں تک مرزا محمود احمد اور زہد لی خان کا تعلق ہے تو ان دونوں میں اور ان کی جماعتوں میں کوئی مقابلہ نہیں کیا جا سکتا کہاں ایک ہاتھی اور اس کے بیل مقابل کہاں ایک چیونٹی ان کا مقابلہ ہو سکتا ہے ہاتھی اور چیونٹی کا آپ کی تو مرزا بشیر الدین محمود کے بیل مقابل چیونٹی کی بھی حیثیت نہیں ہے چے نسبت خاک را با علم پاک اگر خاک سار نے مرزا بشیر الدین محمود یہ بھی یاد رکھیں میں آپ کو سنا رہا ہوں اگر خاک سار نے مرزا بشیر الدین محمود احمد کی قبرستانی جماعت کو ناکوں چنے چوا دی ہیں اور یہ سچ بتا رہا ہوں آپ کو میں وہ سن رہے ہیں بشیر الدین محمود کی جماعت بالے بھی اگر خاک سار نے مرزا بشیر الدین محمود احمد کی قبرستانی جماعت کو ناکوں چنے چوا دیئے ہیں تو خاک سار کے بیل مقابل زہد ریخان کس باقی مولی ہے یہ کیا ڈرابے دیتے پھر رہے ہیں اس آجز کو اصل کام کی طرف آئیں to come to the point تاکہ ہمارے درمیان ہمارے دعاوی اور عقائد کے حوالہ سے فیصلہ ہو جائے یا گفتو گفتو شریف سے ہو جائے یا پھر اللہ تعالیٰ اس کا فیصلہ کر دے جب ہم اپنا کیس اپنے مقدمی اللہ تعالیٰ کی حضارت میں رکھ دیں اکل مند کو جناب اتر علی صاحب اشارہ کافی ہوتا ہے آپ سمد سے کام لیں اور آپ اپنے مرشد سے کہیں کہ وہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کریم پر ناپاک حملے کرنے کا دھندہ بند کر دے چھوڑ دے ڈیٹھ دو عرب لوگ ہیں جن کے وہ محمد عرب صلی اللہ علیہ وسلم جنوں سے بھی عزیز ہیں کچھ اکل سے کام لوگ کیا کرتے پھر یہ کوئی مذہب ہے آپ لے کے پھر رہے ہیں آپ تو ایک لئے آسی کر دیکھا جاتے ہیں یہ فتنہ فساد اور دنگا فساد کی باتیں کرتے پھر رہے ہیں دنیا میں مذہب کے درمیان لڑوانے کی یہ باتیں ہو رہی ہیں آپ لوگوں کی اس طرح نہ کریں لوگوں میں صلح پیدا کریں وہ کہتے ہیں آپ کے مرشد میرا مذہب محبت کا یہ محبت کا مذہب ہے خود فیصلہ کریں یعنی محمدی عرب صلی اللہ علیہ وسلم ڈیڑھ دو عرب انسانوں کا مسلمانوں کا یعنی جان سے بھی عزیز و وجود ہے اس کے متعلق وہ کہتے پھر رہے ہیں لکھتے ہیں کتاب کریمینل ایکٹ صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ خود فیصلہ کریں کہ جو وجود ڈیڑھ دو عرب مسلمانوں کا اپنی جان سے بھی عزیز و وجود ہے اس کے متعلق ایسی کتابیں لکھنا کیا محبت کا مذہب ہم کہہ سکتے ہیں اس کو کہ زہد علی خان صاحب کا مذہب جو ہے جو پیغام جو ہے محبت پر مشمل ہے خود فیصلہ کرنا سامین فیصلہ کریں گے کہ کیا وہ زہد علی صاحب اپنا نام رکھا ہوا محبت کا مذہب اندر کیا کرتا پھر رہا ہے اسی میں سامین ایکرام یہ جو میں نے کہا میں نے کہا ہے نا کہ آپ لوگ آنسم پر بھی ان کی شان میں بھی گستاخییں بند کریں اور اسی طرح وہ الہامی کتاب قرآن کریم جو میرے پیارے نبیسلم پر نازل ہوئی تھی اس قرآن کریم پر بھی ناپاک حملے کرنے کا جو آپ کا وطیرہ ہے وہ چھوڑ دیں اسی میں آپ کے مرشد زہد علی خان اور آپ سب کی بہتری ہے اتھر علی صاحب آخر پر میں آپ سے چند ایک دو گزارشیں کرتا ہوں اول یہ کہ خاک سار آپ سے بڑی معدبانہ رنگ میں کہتا ہے کہ میں نے آپ کے مرشد زہد علی خان کو اپنے درمیان مذہبی اختلافات کی تصفیہ کے لیے جو مناظرہ اور مبالا کی پیشکش کی ہے اگر آپ کا مرشد خاک سار کی اس پیشکش کو قبول کر کے میری پاس کی جاتا ہے تو آپ کے مرشد اور اس کے دو چار ساتھی جو اس کے ساتھ ہوں گے تو میں بتو رہے ہیں آپ کے میزبان ہونے کے ناتے آپ سب کی حفاظت اور خرد و نوش کی زمانہ دیتا ہوں جناب اترلی صاحب کوئی بندوں کو جساں پجابی نہیں کہا دیں کوئی بندے نہیں کھان دیں پھیر دیں بندیانوں ایسا نہیں کوئی لوگوں کو مار جندا ہوں دا کوئی وجہ ہوں دی اگر کوئی مرتا ہے تو اپنے کرتوتوں کی بیسے باز کوئی مر جاتا ہے اگر کوئی شریف انسان ہے کوئی مقول ہے جانے وہ بندہ مدعی جانے لوگوں کو کیا حق ہے اس کو مارے نہیں مارتے لو اور خاص کر جرمنی میں تو یہ معاملہ ہی نہیں ہے ہاں مسلمان ملکوں میں بے علم جو لوگ ہیں اگرچہ وہ مسلمان ہیں کلمہ پڑھتے ہیں لیکن ان کو علم نہیں ہے ان کو تو اپنے قرآن کریم کی تعلیم کے علم نہیں ہے اس قسم کی مثلا ختم نبوت والے جو لوگ ہیں وہ اس قسم کے جاہلانہ حرکتیں کرتے ہیں کہ قتل کو مارو تو بنا تو میں تو اپنے اگست کے لیکچر میں بھی دوہزار بیس کا جو ہے میں بتا چکا ہوں اپنا نکتہ نظر کہ اگر کوئی شخص دعویٰ کرتا ہے بھلے خدا کا دعویٰ کر دے نبی ہونے کا دعویٰ کر دے زکی غلامِ مسیح و عزمان ہونے کا دعویٰ کر دے جو بھی کر دے کسی انسان کا حق نہیں ہے تو اس کی جان پر حملہ کریں اس کو حلاق کرنے کی کوشش کریں نہیں خاص کا دین اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لا قرآفہ دین دین میں کوئی جبر نہیں ہے تو نہیں کسی کو چاہیے کہ کسی مدعی پر حملہ کریں تو باقی جب انسان کو پتا ہے کہ خدا نے مجھے معمول کیا ہے مجھے کھڑا کیا ہے اس کو ڈرنے کی ضرورت کیا لوگوں سے بھی میں اس رستے میں میری جان پر حملہ ہو جائے گا کہ میں اللہ تعالیٰ کے پاس جھوں گا تو کیا یار جانا تو اردر کے پاس ہی ہے نرمل لوگ سارے مرتے ہیں ایک اللہ تعالیٰ کا مشن پورا کرتے ہوئے ایک انسان ایک خوشنصیب انسان اگر اللہ تعالیٰ کے رستے میں وہ اپنی جان دے دیتا ہے لوگ اس کو شہید کر دیتے ہیں تو اس سے خوشنصیب بھی اور کیا ہے انسان کی لیکن یقین ہونا سے یہ کہ واقعی میں صادق ہوں اپنے دعوی میں اور اپنے عقائد میں اور واقعی خدا نے مجھے کھڑا کیا ہے اگر یہ یقین ہے کسی انسان کے پاس تو اس کو تو موت کا ڈر ہی نہیں ہوتا آگے میں آپ سے کہتا ہوں کہ اگر آپ لوگ میری اس پیشکش کو قبول کر کے میرے پاس کی لاتا ہے آپ کا مرشد تو آپ کے مرشد اور اس کے دو چار ساتھ تھی جو اس کے ساتھ ہوں گے میں بطورے آپ کے میزبان ہونے کے ناتے آپ سب کی حفاظت اور خود و نوش کی زمانہ دیتا ہوں یار یہ بڑی شرائف مقول باتیں میں کر رہا ہوں جہز باتیں کر رہا ہوں ایسے ہی ہونا چاہیے اگر دو فریقوں میں دعاوی کا یا عقایت کا اختلاف ہو جائے تو لڑنے کی کیا بات ہے دونوں مل بیٹھیں کسی جگہ پہ مل بیٹھیں اگر وہ دو مختلف شیروں میں رہ رہے ہیں مدعی تو ایک شہر میں کٹھی ہو جائیں اور کٹھی ہو کے برادرانہ دوستانہ محور میں بات کریں اپنے دعوے ایک دوسرے کو سنائیں اور اس کے سنانے کے بعد پھر دوسرے فریق کو موقع دیں بھی اس پہ اگر آپ کو کوئی اتراز ہے تو مجھے بتائیں اگر وہ اتراز کرتا ہے کوئی معقول تو مدعی اس کا معقول جواب دیں تو لڑائی جھگڑے والی تو بات ہی نہیں ہے یہ تو انڈور بیٹھ کے کسی جگہ پہ بڑا بیٹھ کے تو یہ مسئلے حال ہو سکتے ہیں اگر انسان کے اندر تقویٰ ہے یعنی اللہ کا ڈر ہے اگر انسان کو نیک نیت ہے مدعی میں بات کر رہا ہوں تو اگر بیسے ہی وہ بندہ چکل چلاتا پھیر رہا ہے پھر ایسی مدلگ ہے تو پھر دیکھنا نیک نیت کا ہونا نیت کا نیک ہونا ضروری ہے مسائل کے تصویہ کے لیے اگر انسان کی نیت پہ خرابی ہے تو وہ نہ تو وہ گفتگو کرے گا نہ مرازہ کرے گا مبالا کی تو بات ہی دوسری ہے مبالا میں تو پھر اللہ تعالیٰ آپ نے جو کیس ہوتا ہے اللہ کی عدالت میں رکھ دیتا ہے یا اللہ تو ہمارے دل میں فیصلہ کر دے ٹھیک ہے بعض لوگ کہتے ہیں کہ میں نے مبالا کا پیشکش کر دی بڑی جلدی کر دی نہیں میں نے پہلے پیشکش کی ہے مناظرے کی اور مجھے امید ہے اگر نیک نیتی کے ساتھ آپ کے مرشد صاحب میرے ساتھ بات کریں گے کیل میں کریں یا فریکمورٹ میں کریں شرط ہے تقویٰ اور نیک نیتی تو میں سمجھتا ہوں کہ مبالیت کی جانے کے میں ضرورت ہی نہیں پڑے گی ہمارا وہاں پر یہ فیصلہ ہو جائے گا کہ ہم دونوں میں سے کون حق پر ہے اور کون غلطی کر دا ہے تو میں کہہ رہا تھا اپنا جناب عطلی صاحب کہ میں آپ لوگوں کی حفاظت اور خود دونوش کی زمانت دے رہا ہوں اس کے باوجود میں نہیں سمجھتا کہ آپ لوگوں کو کیوں اس کا اطراز ہے یا آپ کیوں اس پر بھروسہ نہیں کرتے کہ میری جوڑی گارنٹی میں دے رہا ہوں سامین اکرام اور جناب عطلی صاحب لیکن اگر آپ کا مرشد خاک صاحب کی مناظرہ اور مبالا کی پیشکش کو قبول تو کرتا ہے لیکن وہ میری پاس آنے کے لیے یعنی کیل آنے کے لیے تیار نہ ہو یا وہ اگر میرا مہمان بننے کے لیے تیار نہ ہو تو اسے چاہیے کہ وہ نیک نیتی کا مظاہرہ کرتے ہوئے میری طرح فرانک فورت میں خاک صاحب اور میرے چند ساتھیوں کی حفاظت کی ذمہ داری اٹھائے یا ہمیں زمانہ دے حفاظت اللہ تعالی کرتا ہے وہ کرے گا لیکن عام جو دنیا کا طور طریق ہے اس میں چاہیے کہ انسان اپنی آنکھیں کھول کے چلے بات کرے کام کرے اپنا جو بھی اس کی ذمہ داری ہے وہ پوری کرے لیکن آنکھیں کھول کے آنکھیں بند کر کے نہیں میں جب زمانہ دے گا اگر کل زمانہ دیتا ہے آپ کا مرشد اور حفاظت کی ذمہ داری لیتا ہے تو میرا بھروسہ تا اللہ پر ہے وہی میرا حفیظ ہے اس نے میری حفاظت کرنی ہے لیکن بحر یہ طریقہ ہوتا ہے ایک بھی ٹھیک ہے جس بندے کے پاس میں جا رہا ہوں تو اس کو یعنی اساس ہوگا کہ میرا مہمان میرے پاس آ رہا ہے اور میری ذمہ داری ہے کہ میں اس کی حفاظت کروں ایسے ہی جیسے کہ آپ کا مرشد ادھر کیل میں آئے گا حفاظت تو اس کی بھی اللہ نہیں کرنی ہے تو میں تو انشاءاللہ بحثیت انسان کے جو میں اس کی حفاظ کر سکوں گا تو کروں گا انشاءاللہ طرح میری ذمہ داری ہوگی کیونکہ میں نے آپ لوگوں کو الفاظ دے دی ہیں تو میں کہتا ہوں کہ اگر وہ کیل نہ آنا چاہیں اور اگر وہ میرا مہمان بننے کے لیے تیار نہ ہوں تو انہیں چاہئے کہ وہ نیک نیتی کا مظاہرہ کرتے ہوئے میری طرح فرنک فورٹ میں خاک سار اور میرے چند ساتھیوں کی حفاظ کی ذمہ داری اٹھائیں اور ہمیں زمانہ دے رہیں جناب اتھر صاحب دو طرفہ باتیں ہوتی ہیں یاد رکھنا یہ پڑھے لکھے آدمی ہوتا ہوں پتہ نہیں کتنا پڑھا لکھو میں جن پتا اگر آپ کا مرشد اپنے دعاوی اور اپنے آقائد میں حق پر ہے یاد رکھیں یہ میری باتیں سن لیں کان کھول کر سنیں میں کیا کہہ رہا ہوں اگر آپ کا مرشد اپنے دعاوی اور اپنے آقائد میں حق پر ہے تو اسے میری طرح اللہ تعالیٰ کی سوا کسی کا بھی ڈر نہیں ہونا چاہیے میں سوائے اللہ کے کسی نہیں ڈرتا یہ تو نارمل روٹین کی باتیں ہیں کہ جب میں آپ لوگوں کو حفاظت آپ کی ذمانہ دے رہا ہوں ذمہ داری اٹھا رہا ہوں تو آپ کو بھی چاہیے کہ میں حفاظت کی ذمہ داری نہیں یہ ایک نارمل روٹین کی باتیں میں کر رہا ہوں باقی جو سچا بندہ ہوتا ہے جس کو خدا نے معمور کیا ہے اس کو دنیا کے خطرہ ہی نہیں ہوتا وہ تو جانتے ہی نہیں وہ تو دنیا کو مردہ سمجھتا ہے وہ اپنا اللہ کا بندہ ہوتا ہے اللہ کے لئے وہ سارا کام کرتا ہے اس کو پتا ہوتا ہے میں نے ایک نہ ایک دن اپنے رب کے پاس جانا ہے میں کیوں لوگوں سے ڈرتا پھر ہوں جب میرا وقت آ جانا ہے اللہ کے پاس اللہ نے مجھے بلا لینا ہے تو کوئی نہ کوئی بان نہ بننا تو ایسی بندہ لوگوں سے ڈرتا پھر ہے پھر میں کہتا ہوں اگر آپ کا مرشد اپنے دعاوی اور اپنے عقائد میں حق پر ہے تو اسے میری طرح اللہ تعالی کے سوا کسی کا بھی ڈر نہیں ہونا چاہیے یہ نیک نیتی نہیں ہے کہ خاک سار تو آپ کے مرشد کو اور اس کے ساتھیوں کو اپنے پاس کیل آنے پر انہیں حفاظت اور خرد و نوش کی پوری زمانہ دے رہا ہو لیکن آپ کا مرشد آگے سے خاک سار کو اور میرے ساتھیوں کو فرینک فورٹ میں حفاظت کی زمانہ دینے کی بجائے مجھے اور میرے ساتھیوں کو نقصان پوچانے یا دنگہ فساد کی آگ بڑکانے کی خاطر جرمنی کے مختلف شہروں میں جو میری لئے اجنبی ہیں وہاں پر پبلک جگہوں پر ہمیں کیمپ لگانے کی دعوتیں دیتے پھیر رہے ہیں یہ آپ کا رویہ ہے آپ لوگوں کا کیا آپ کا رویہ یہ نیک نیتی پر مبنی ہے کیا آپ سنجیدہ ہیں اس معاملے میں کہ میرا اور جناب زہدری خان صاحب کے درمیان جو اختلاف ہے دعابی کا اور حقائد کا اس کا فیصلہ ہو جائے نہیں آپ نہیں ہیں سنجیدہ آپ کی یہ جو آپ کر رہے ہیں یہ آپ کے رویہ بتا رہے ہیں آپ خاک سار کی مناظرہ اور مبالہ کی پیشکش کے اپنے جواب پر خود ہی غور فرمائیں کہ کیا آپ کا یہ جواب نیک نیتی پر مبنی ہے ہرگز ہرگز نہیں سانین جناب عطری صاحب مناظرہ اور مبالہ کے حوالے سے گیند اب آپ کی کوٹ میں ہے اور خاک سار آپ کے معقول محضب اور نیک نیتی پر مبنی جواب کا انتظار کر رہا ہے ڈرنے کی کوئی وجہ نہیں خدا کے بندے کبھی نہیں ڈڑا کرتے لوگوں سے جس انسان کے اندر اللہ کا ڈار ہے وہ لوگوں سے نہیں ڈرتا اور جس کے اندر اللہ کا ڈار نہیں ہے وہ قدم قدم پر بندوں سے ڈرتا پھرتا ہے اگر آپ کا مشرد حق پر ہے اس کے دعوی اور اقائے سچے ہیں تو پھر آپ کو اللہ طرف پر بھوسہ کرتے ہوئے میری مناظرہ اور مبالہ کی پشکش کا نیک نیتی پر مبنی جواب دینے میں کوئی دیر نہیں کرنی چاہیے یہ اتنے میں نے آپ کی وہ جو ویڈیو ہے دوسری ویڈیو آپ کی ساڑھے چار منٹ کی وہ آپ نے اپلوڈ کی ہوئی ہے غالباً اٹھائیس اگست کو بروز جمعہ تو میں نے اس کا ایک لفظ آپ کا پڑا ہے ہم نے میں نے اس کا جواب دی ہے اور کوشش کی ہے کہ میں بڑے دلائل کے ساتھ اور بڑی تہذیب اور شرفت کے ساتھ آپ کی باتوں کا جواب دوں اگر سے آپ نے بے بنیاد باتیں کی ہیں سازی کی متعلق کہ تہہ خانے میں رہتا ہے کبھی آپ میں متعلق کہہ رہے ہیں کہ آگ گو بلا رہے ہیں اس کے باتیں نہیں کرنی چاہیے ملکہ بزبوں کے درمیان جو اخلاف ہوتے ہیں ان کے حال کے لیے کوئی شرافت چاہیے نیک نیتی چاہیے آپ کو بھی چاہیے کہ آپ نیک نیتی اور شرافت کا مظاہرہ کرتے ہیں اس آج کی پیش کش کو اگر قبول کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں تو یہ میں نے آپ کی جو ویڈیو ہے سارے چارمنٹ کے اس کا جواب دے دی ہے سامین کرام باب اپنے احمدی اور غیر احمدی مسلمان بھائیوں کے لیے میں امام مہدی باب مسیح ہمباؤت اور حکم در حضر مرزا غلام احمد سام کا ایک اقتباس پڑھنا چاہتا ہوں آپ علیہ السلام فرماتے ہیں یہ اقتباس ملفوضات جلد ایک صفحہ ایک سو گیرہوں پر ہے آپ علیہ السلام فرماتے ہیں جسے قرآن سے محبت نہیں اسلام سے الفت نہیں وہ ان باتوں کی کب پرواہ کر سکتا ہے اسلام اور ایمان یہی ہے کہ خدا کی رائے سے رائے ملائے جو اسلام کی عزت اور اس کے لیے غیرت نہیں رکھتا خواب وہ کوئی ہو خدا کو اس کی عزت اور اس کی غیرت کی پرواہ نہیں ہوتی اور وہ دیندار مسلمان نہیں خدا کی باتوں کو حقیر مت سمجھو اور ان لوگوں کو قابل رحم سمجھو جنہوں نے تعصف کی ویسے حق کا انکار کر دیا اور کہہ دیا کہ امن کے زمانے میں کسی کے آنے کی کیا ضرورت ہے افسوس ان پر وہ نہیں دیکھتے کہ اسلام کس طرح دشمنوں کے نرغہ میں پھنسا ہوا ہے چاروں طرف سے اس پر حملہ پر حملہ ہو رہا ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توہین کی جاتی ہے پھر بھی کہتے ہیں کہ کسی کی ضرورت نہیں تو یہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لفاظ ہیں میں اپنے احمدی بینوں بھائیوں اور غیر احمدی مسلمان بھائیوں کو بھی کہوں گا کہ ان الفاظ پر غور کریں نبی پاک سلسم ہماری جان سے بھی عزیز ہیں وہ صادق تھے سچے تھے ایک کامل شریعت لائے اور قیامت تک کے لیے کوئی شریع نبی آب نہیں آسکتا یہ ہمارا ایمان ہے اور صرف ایک خالی ایمان نہیں میں دلائل دوں گا انشاءاللہ اپنے مقابل پہ جو بھی آئے گا میرے اور محمدی عربی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سید المرسلین ہیں وہ روحانی طور پر وہاں تک پہنچے اللہ تعالیٰ کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے جس سے آگے کوئی کوئی مقام ہی نہیں ہے وہ امی عربی نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو آخر پر سامین اکرام خاک سر کسی شاعر کے چند خوبصورت اشعار پر اپنے اس لیکٹر کو ختم کرتا ہے وہ فرماتے ہیں گدا کو بادشاہ یا بادشاہوں کو گدا کر دے گدا کو بادشاہ یا بادشاہوں کو گدا کر دے میرے مالک تو جب چاہے کسی کو کیا سے کیا کر دے جسے تو پکڑ لے اس کو چھڑا سکتا نہیں کوئی جسے تو پکڑ لے اس کو چھڑا سکتا نہیں کوئی اسے پھر کون پکڑے جس کو مولا تو رہا کر دے کبھی کنواں کبھی مٹی کبھی پھر قید میں یوسف کبھی کنواں کبھی مٹی کبھی پھر قید میں یوسف کبھی ایک مصر کا قیدی مصر کا بادشاہ کر دے الحمدللہ حرب العالم یہ اللہ کی شان ہے اور میرے اللہ کی رحمت اور انعیت دیکھئے شامی اور میرے اللہ کی رحمت اور انعیت دیکھئے شامی کہ موسیٰ لینے جائیں آگ پیغمبری عطا کر دیں اسی پہ میں اپنا لیکچر ختم کرتا ہوں والحمدللہ والصلاة والسلام والا رسولہ محمد نلمصطفی افضل الرسول بخیر ورہ سیدنا والسید کل مافیل عربی والسلام وما علینا اللہ البلاغ وآخر الدوان عن الحمدللہ رب العالمین اولاً وآخراً وظاہراً مبادناً خوب مولاناً نیم المولاً ونیم نصیر ونیم الوکیر